کمپنی اس کے اندر سیلیکٹیو بائیک بھی ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سیمنٹ کے اندر اچھی پوزیشننگ رول آور کی لحاظ سے بھی آئی ہے اس میں سے ایک کمپنی ہے ہیڈل بک سیمنٹ کیوں تیزی اس کے اندر آ رہی ہے بتانے کے لیے میرے سیوگی شرط جمر سے جھوڑ رہے ہیں شرط بتائیں پلیز ہیڈل بک سیمنٹ کی بات کریں تو آج دن کے ٹرینڈ میں بہت اچھی مومنٹم دیکھنے ملی ہے یہاں پہ ریپورٹ سارے ایٹی سی کی آدھانی گروپ جو ہے ان ٹاکس پہ ہے جہاں پہ وہ انڈیا سیمنٹ کے جو آپریشنز ہیڈل بک سیمنٹ کو وہ اکوائر کر سکتے ہیں یہ جو ڈیل ہوگی امبوجہ سیمنٹ سے جو ہے لیڈ ہو سکتی ہے ڈیل کا جو ویلیو ہے وہ لگ بک دس ہزار کروڑ روپے یعنی کی 1.2 بلین ڈالرز کا رہ سکتا ہے اس کے علاوہ ہیڈل بک سیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لگ بک پانچ ہزار کروڑ کی مارکٹ کیپ کی کمپنی ہے جہاں پہ ستر پرسنٹ سٹیک جو ان کی پیرنٹ کمپنی ہیڈل بک ہون کرتی ہیں اور آج دن کے ٹریڈ میں دیکھیں نو پرسنٹ سے زیادہ کا اچھال دیکھنے ملا ہے اگر ہیڈانی سیمنٹ کی ایکسپینشن پلانس کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ آف کارس یاد رکھیے ابھی کرنٹلی دنیا کا دنیا کریم آف کرے گئے بھارت کا سیکنڈ لارجسٹ پروڈوسر ہے انڈیا میں دوہزار چھبیس میں ایک سو بارہ ملین ٹنز کا ان کا جو ہے ایکسپیکٹیشن سے اور دوہزار اٹھائیس میں ایک سو چالیس ملین ٹنز کا ہیڈل بک سیمنٹ انڈیا کے اگر کیاپسٹی کی بات کریں تو ہمارے کیلکولیشن کے ساپ سے 6.3 ملین ٹنز پر آنم کیاپسٹی آتا ہے اور ایلنیس کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ویلویشن 90 ڈالر پرتی ٹن پر آتا ہے تو یہ پوزیٹیو رہے گا آدانی کے لیے بھی اور ہیڈل بک سیمنٹ کے لیے بھی تو اس کے کارن جو ہے آج اچھی پوزیٹیو مومنٹم سٹاک میں بھی دیکھنے مل رہی ہے اور افکاس ہم نے جو سیمنٹ کمپنی کے چینل چیکس کیا تھے وہاں بھی پتا چلا گی ساؤت مارکٹس کو چھوڑ کے باقی سارے مارکٹس میں جو ہے پرائیسز کا انکریز اکٹوبر کے مہینے میں دیکھنے ملا ہے اور پوزیٹیو مومنٹم سٹاک میں دیکھنے مل سکتی اس مہینے یہ پوری جانکاری کے لیے کہ کیوں آج ہیڈل بک سیمنٹ میں اتنی زبردست تیزی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری ڈیل سے دونوں ہی کمپنیز کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا اور سیمنٹ چانل چیک کیا کچھ پتا رہا ہے کچھ سمیے پہلے ہم نے گورانگ جی پہ اس پہ ٹیک بھی لیا تھا اور ان کی اس پورے سیکٹر سے ٹاپ بیٹس بھی سمجھی تھی پر آئیے اس بیج ہمیں ساتھ پرشاند ساون بھی جڑ چکے ہیں ان کا بھی سواگت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کونسے سٹاک سن کے ریڈار پہ ہیں سٹارٹنگ میں پرشاند very good morning بتائیے کوئی سٹاک جو کہ آپ کو stand out کرتے ہوئے دکھ رہا ہے فلحال اور جہاں پہ آپ کی calls موسیقی بھی کمزور دیکھ رہا ہے یہاں پہ پرشانت کو اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سٹاک میں لگ بگ پونے دو پرسنٹ کی گراوٹ ہے پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تھوڑا اور اچھال آئے تو درست روارد آپ کا بہتر ہو سکتا ہے تو اس پر بھی آپ فوکس کرے گا پر پرشانت اس پورے سپیس میں سے ایک سٹاک جو کی میں بھی ٹریک کر رہی تھی وہ تھا کانفن ہومز کیونکہ یہ سٹاک میں بھی مومنٹم تھا پر جس طریقے سے ڈیٹا بلڈ اپ ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ سٹاک کمزور ہو تو یہاں پر بھی آٹھ سو بچاس کے لیولز توڑنے کی تیاری میں ہے اس پورے سپیس میں کیا یہ کاؤنٹر بھی جو ہے تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے پرشانت یا پھر یہاں پہ اتنا رسٹ روارد بہتر نہیں دکھ رہا تو ششنی آپ نے سپورٹی بلکلی صحیح کی ہے بات میں یہاں پہ بیٹ کر رہا ہوں کہ آٹھ سو چالیس بریکس یہ تھوڑا سا یہاں پہ میڑھے ہیں یعنی یہاں اگر ہم کوئی بھی شورٹریڈ انٹیٹ کرنے ہے تو رسٹ کی وہاں جسٹیپائی نہیں ہو رہا تو اس لیے مجھے کہ اس نے پرسو جو ہے بلکل بیٹھلوں کے ایوریج کو پین پوائنٹ ریجیکشن دیا تھا تو بیقنیس ہے بٹ یہاں رسٹ کی وہاں جسٹیپائی نہیں کر رہا ہے تو اس لیے میں نے فینال اس لیول پہ جاں ڈریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے اس کو چھنا ہے اور مجھے کہا رہا ہے کہ ابھی بھی مارکٹ اسے ہم کہتے ہیں we are not out of the woods yet ابھی بھی وقت ہے تو جلد بازی کر کے سوہے کے bounce پہ آپ index میں ہے تیسیل آم بن چاہیے یہ جو آپ کو اچھا دیکھتا ہے یہ پیورلی اگر آپ دیکھیں تو IT سپورٹڈ ہے اور ڈیٹ کی جو آپ کو جو ایک bounce دکھا تھا تو میرے ڈیٹ کی باؤنس ہوں گا وہاں ہو چکا ہے تو اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بیٹ کیجئے short کر سکتے ہو تو یہ مارکٹ کافی اچھا ہے بہت پینار یہ مارکٹ آپ کو aggressive longs کا نہیں ہے اگر کار رہے ہیں پورپولیو پکٹ ٹیم سے تو وہ الگ بھائی ہے کافی خریص طریقے سے آپ نے بتایا کہ کیا کچھ چل رہا ہے مارکٹس میں اور ساتھ ہی موجدہ ستروں پہ کیا ہونی چاہیے آپ کی رنیتی یہ بھی سمجھایا اور شاید میں بھی اس پہ اگری کرتی ہوں مارکٹ چارجز طریقے سے پچھلے پورے ہفتے لگ پک پانچ پسنٹ کی انڈیکس لیول پہ ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی براڈر مارکٹس میں بھی سیل آف تھا ایسے میں aggressive longs جانے سے تھوڑا سا شاید بشنا چاہیے تھوڑا سا مارکٹس کو سیٹل ہو جانے دیجے انڈیا وکس کو سیٹل ہو جانے دیجے اس کے بات جو ہے aggressive longs جائیں اور اس بیچ آپ کچھ ایک short کے موقع تلاشے پر اس میں بھی اپنے risk reward کو اچھے سے آکھ لیں کئی سارے counters جو ہیں گراوٹ